ازرائیل کے رکشہ منتری بینی گینڈز کی باقو یاترہ کے ایک دن بعد ہی سعودی عرب کے ودیش منتری پنس فیصل بن فرحان ازربائیجان کی یاترہ پر پہنچے اور وہاں انہوں نے آزری سمکش زہون بائی اور موف سے ملاقات کے علاوہ اس دیش کے راستپتی کھام علی اوف سے بھی ملاقات کی حالانکہ بن فرحان کی باقو یاترہ کا ادیش سعودی عرب اور ازربائیجان کے سنبندوں کی تیسویں سالگرہ بتایا گیا تھا لیکن ایسا اب پرتیت نہیں ہوا ازرائیلی رکشہ منتری کی باقو یاترہ کے ایک دن بعد اور فیصل بن فرحان کی یاترہ سے ایک دن پہلے ترک رکشہ منتری خلوصی آکار نے باقو کا دورہ کیا اور اپنے آزری سمکش سے ملاقات کی یہ ملاقات ایسے سمائے پہ ہو رہی ہے کہ جب باقو ترکی اور ازرائیل کے سینسش منڈلوں کی میزوانی کر رہا ہے جسے کوئی سیوک قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے اس رہیس کا پتہ لگانے کے لیے کہ باقو ایک ہی ساتھ کیوں ترک ازرائیل اور سعودی کے پرتی ندھی منڈلوں کی میزوانی کر رہا ہے مدھپور کے راجیتی گھٹنا کرموں اور اس سے بھی آگے جا کر روس یکرین جد پر نظر ڈالنی ہوگی مدھپور کے گھٹنا کرموں کی جہاں تک بات ہے زائنی ساشن فلسطینی مددوں کو ختم کرنے اور صحیح طرح سنگ کے پرستاؤں سے یوٹرن لینے کے لیے فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں سے سمندھوں کو سامانی بنانے کا پریاس کر رہا ہے تاکہ اس طرح سے عربوں اور مسلمانوں کی سہمتی پراب کر سکے یا کم سے کم عربوں اور مسلمانوں کی دشمنی کے کیندر سے خود کو ہٹا سکے وہی بینی گیٹس کی باقو یاترہ کو اسرائیلی میڈیا نے تتاکتت ابراہیمی سمجھوتے کا ہی سلسلہ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اسے باقو کو عوید ادھکرت فلسطین میں اپنا دوتاواز کھولنے کے لیے رازی کیا جار سکتا ہے سعودی عرب کی تقور سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد یوئی اور بہرین نے یہ قدم اٹھایا ہے جیسا کہ اکثر وچھلے شکوں کا مانگنا ہے کہ زائونی ساشن دوارہ آزربائیجان پر ادھک دیان دینے کا ایک مکھ قارن اس دیش کی سرزمین سے ایران کے لیے چنوٹیاں اتپن کتمہ ہے اسرائیل نے ایران کی سیما سے سات کلومیٹر کی دوری پر آزربائیجان کی سیما میں جنگلان علاقے میں ایک ڈیجیٹل ویلیج بھی استحفت کیا ہے تاکہ اپنی آتنگوادی اور جاسوسی گتیویدھیوں کو گتی پردان کر سکے اسی طرح سے جل سنکٹ کے پرابندن میں باقو کی مدد کے بہانے زائونی ساشن ایران اور آزربائیجان کے بیچ مدفیت اتپن کرنے کی ساجس رچ رہا ہے آزربائیجان میں اپنی گتیویدھیوں کے سہارے زائونی ساشن اس علاقے میں جن دیشوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ترکی اور سعودی عرب کے دیشوں سے میل کھاتے ہیں اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی سمعے میں اسرائیل، ترکی اور سعودی عرب کے اتھکائیوں کی باقوی آترہ کا رہس بھی انہی مددشوں میں چھپا ہوا ہے